ہلو اسلام اریکم ایفریون ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میرا سنڈے کا ولوگ ہم نے سنڈے پہ کیا 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 کہاں گئے اور کیا کھایا پیا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ سنڈے کا دن تھا اور اراؤنڈ ٹوال کا ٹائم ہو رہا تھا بچے اٹھ کے تھے اراؤنڈ اٹھ او کلوک ان کو میں نے وافل وغیرہ ایسا کچھ دے دیا تھا پھر یہ لوگ بیڈ میں ہی بیٹھے رہے اور اوپر ان کا سیٹ اپ ہے سارے ٹوائس وغیرہ تو اوپر ہی بیزی رہے ہم جب اترے ہیں نیچے تو یہ اراؤنڈ ٹوال تھاریٹی کا ٹائم تھا اور پھر بس میں نے بچوں کے لئے اوپا فرائز آرڈر کر لی کیونکہ مجھے ایکچلی بنانا تھا حلیم اس میں میں بیزی ہونے والی تھی تو بچوں کو میں نے لنچ باہر سے آرڈر کر کے دے دیا تھا اور ان کا موسٹ فیوریٹ ہے یہ اوپا فرائز تو جب بھی پوچھونا کہ کیا خانہ ہے باہر سے کیا آرڈر کرنا ہے تو یہ اوپا فرائز ہی چیوز کرتے ہیں تو پھر میں نے ان کو اوپا فرائز آرڈر کر دی تھی اور ان لوگوں نے سارے کرٹنز وغیرہ بند کر لیے تھے اور ایسے اندھیرہ سا کر کے اور ٹی وی کے بیش جو LED لائٹ ہے وہ آن کر لی تو ان لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم مووی نائٹ کہہ رہے ہیں اب یہ کونسا شو ہے اس کا کیا نام ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ ایک انڈین انڈین کارٹونز ہیں لیکن انگلیش میں ہیں تو بچے انٹرسٹ لے کے دیکھ رہے تھے یہ رکشا اور سموسا بڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی لڈو تو یہ لوگ بچوں کو آتے ہیں اور پھر یہ انٹرسٹ لے کے یہ شو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے ایک محول بنایا ہوا تھا کہ ہم اپنا فیوریٹ لنچ کھا رہے ہیں اور ایسے نا اندھیرازہ کر کے اور لائٹ چھو گر آف کر کے تو اسے بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ نا لنچ انجوائے کر رہے تھے اور پھر میں آگئی تھی کچن میں مجھے بنانا تھا حلیم جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ ہم یوگو کیا دعوت تھی اور مجھے حلیم بنا کے لے کے جانا تھا تو اس کے لیے میں نے کیا کیا کو آئی لے لیا ہے اور اس میں میں نے انگین ڈال کے اس کو ایسے لائٹ پنکش گولڈنش کر لیا اور اس میں پھر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ جب میں بیف اس میں ایڈ کروں تو وہ بیف جا کے پوٹ کو سٹک نہ کریں تو پھر یہاں پہ میں نے بیف کو بھی اسی انگین میں بھون لگی تھوڑا سا انتل بیف کا جو ہے کلر چینج ہو جائے دو دو تین نٹس کے لیے آپ صرف ایسے انگین کے ساتھ بیف کو بھون لیں اور پھر جب آپ کا بیف بھونا جائے انگین کے ساتھ تو پھر اس میں میں ایڈ کر دوں گی جنجر و کارلک اور ساتھ ہی اس کے بعد میں تھوڑا سا پھر مزید بھون ہوں گی دو تین منٹس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی شان کا حلیم مسالہ تو میرا تھوڑا بنانے کا طریقہ میں تو بنا وہی رہی تھی ایزی کک شان کا جو ہوتا ہے نا وہ بنا رہی ہوں لیکن میں تھوڑا الگ بناتی ہوں جس سے مجھے سیٹسفیکشن ہو کہ ہاں بیف اچھے سے بھونا گیا ہے اور اس میں کوئی سمیل نہیں رہی اب رہ سمیل بیف کی اور بس جیسے مجھے پسند ہے جو طریقہ میں اسی طریقے سے بناتی ہوں تو اس تھوڑا سا الگ سا بنتا ہے تو ضرور ٹرائے کریے گا ہے تو وہی ایزی کک شان کا جو آتا ہے نا مکس وہی ہے لیکن بس بنانے کا طریقہ لگے تو یہ طریقہ آپ ضرور کائے کر کے دیکھئے گا بہت مسئے کا بنتا ہے ایسے حلیم اور پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں جو گھر لے پیالی ہے اور ابھی بھی بنا ہی کر رہی ہوں اور حلیم بنانا محنت کا کام ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن میں نے بنا بنا کے میرے لئے ایزی ہو گیا ہے میرے نا ایسے جیسے کہ بس منت میں ایک سے دو مرتبہ بنی رہا ہوتا ہے میرے حزبین کو بچوں کو بہت پسند ہے حلیم اور پھر وہ بنا بنا کے ایک پریکٹس ہی ہو گئی ہے تو جب بھی ماما کیا دعوت ہو ملا ہے دیا کوئی ڈھول کی یا کچھ پینا تو میں ماما سے کہتے ہیں میں حلیم بناؤں گی کیونکہ بس وہ ایک پریکٹس ہو گیا ہے یہ سارا کچھ میرے لئے ایزی ہے بنانا تو بس یہاں پہ آپ نے دیکھا میں اس میں شان کا مسالہ ڈال دیا ہے میں پھر مزید سے بنائی کروں گی تین چار منٹ الگ سے اور پھر یہ دیکھیں یہاں پہ بیف اچھے سے بھون گیا ہے تو پھر یہاں پہ میں بیف کو بھوننے کے دوران اس میں میں وہ ڈال دوں گی یوگرٹ کافی لوگ ڈالتے ہیں کافی نہیں بھی ڈالتے ہیں لیکن میں ضرور ڈالتی ہوں میں نے پتہ نہیں اسے لگتا ہے کہ اس میں یوگرٹ آنا چاہیے تو اسے ایک الگ فلیور آ جاتا ہے حلیم میں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے کہ آپ جب بیف کی بنائی کر رہے ہیں تو جب سے جیسے بھونا جائے اس میں ضرور سمیل ختم ہو جائے تو لاس میں اس میں آپ یوگرٹ ڈال دیجئے اور پھر سے ایک دو تین منٹ ہی ہارڈی لگیں گے تو بھون لیجئے تاکہ وہ جو یوگرٹ ہے وہ بھی اچھے سے بھونی جائے اور پھر اس میں آپ ایڈ کر دیجئے واتر جتنا بھی آپ کو ڈالنا ہے اپنے حلیم کے حساب سے اب واتر میں نہیں بتا سکتی ہوں کہ ایکسیکلی میں کتنا ڈالتی ہوں میں یہاں پہ بھی اچھا کھلا سالر پانی ڈالتی ہوں اور پھر آگے آپ دیکھو گے پھر سے میں پانی یوز کرتی ہوں تو ایکسیکلی پانی کتنا جاتا ہے نا یہ نہیں میں آئی بال کر لیتی ہوں کہ ایکسیکلی بس بنا منہ کے ایک اندازہ ہو گیا تو رفلی اپنے حساب سے جو یہ سمجھاتے ہیں میں ڈال دیتی ہوں اور یہ دیکھیں بس یہاں پہ میں پانی بھی اچھا دوں گی اندازہاں کافی کھلا سارا پانی ڈال لی ہوں اور پھر اس کو میں پریشر کک کر لوں گی بیف کو اب پریشر کک ٹائم وہ بھی میں نہیں بتا سکتی ہر پریشر الگ ہوتا ہے ہر کٹی کا جو یہ بیف اور مٹن چکن ہے وہ الگ ہوتا ہے تو کہیں پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے کہیں پہ کم ٹائم لگتا ہے تو وہ بھی میں نہیں بتا سکتی میں اندازہاں اپنے ککر اور یہ بیف کے حساب سے مجھے ایک پریکٹس ہو گئے کہ اتنا ٹائم تو وہ میں رکھ دیتی ہوں تو بس یہاں پہ یہ پریشر کک ہو جائے گا جب تک اب ہمارا بیف پریشر کک ہو رہا ہے in the meanwhile ہم کیا کریں گے کہ کھلے سارے برتن میں like ڈش میں میرے پاس نہیں تھا بڑا پوٹ اور امی کیاں بھی دعوت تھی تو امی بھی سارے جو بڑے پتیلے وغیرہ یوز کر رہی تھی تو میں نے امی سے بھی نہیں مانگوایا میں نے یہ میرے پاس ایک ککر پڑا ہوا ہے instant پوٹ سے پہلے میرے پاس یہ ککر ہوتا تھا تو یہ بڑا تھا تو پھر اسی میں میں نے حلیم جو ہے بنا لیا اب یہ ہے کہ مجھے چھوٹے سے پوٹ میں جو ریگلر اس میں بن جاتا لیکن کیونکہ میں ڈبل کر کے کونٹیٹی بنا رہی تھی تو مجھے تھا کہ اچھے سے بڑا پوٹ ہوتا کہ اچھی سی بھنائی ہو اچھے سے وہ صحیح سے پکے تو اس لئے پھر میں نے یہ والا ککر پریفر کیا تو میں نے اس میں پانی لے لیا کافی سارا اندازے سے اس کو میں نے بوائل پر آیا بوائل پر جیسے ہی آیا پانی تو اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ جو حلیم کا مکس ہے گرینڈز جو ہیں وہ سارا وہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جارہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک وز کے ساتھ میں مکس کرتی جارہی ہوں تاکہ اس میں کوئی لمپس وغیرہ نہ بنیں اگر بن جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ سٹریس ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی گرینڈر یا کچھ بھی وہ یوز کروں تو مجھے یہ میتر مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے کہ سلولی سلولی میں ڈالوں ہر چیز مسالہ بھی دیکھیں تو میں ایک ساتھ نہیں ڈال رہی وہ بھی سلولی سلولی تاکہ اس میں کوئی لمپس نہ بنیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ وز کے ساتھ میں مکس کرتی جاؤں گی ہلیم بنانا ایک محنت کا کام ہے بہت بازو وغیرہ ہمیں درد کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی کافی چلانا پڑتا ہے پھر جب بیف وغیرہ ڈالتا ہے تو اس کے بعد بھی ہمیں کوئی ٹونٹی سے تھرٹی منٹسوں میں چلاتی جاتی ہوں کنٹینیویسلی ایک ہی ڈریکشن میں تاکہ اس میں وہ ریشے بنیں تو بس یہاں پہ آپ وہی دیکھ رہے ہو کہ اب میں مسالہ جو ہے میں نے ایک شان کا کیونکہ میں ڈبل کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں ایک جو مسالہ تھا نا پیکٹ کا وہ میں نے بیف میں ڈال دیا تھا اور ایک مسالہ میں یہاں پہ گرینڈز میں ڈال رہی ہوں اور جب مسالہ اگر ڈال جائے نا تو یہاں پہ بھی میں ٹائم دوں گی کوئی دو تین منٹس اس کو کنٹینیویسلی وسک کرتی رہوں گی اور اس کو جو گرینڈز ہیں نا ان کو پکاؤں گی تھوڑا سا مزید پکیں گے جب اس میں وہ بیف کا ساری گریوی اور بیف اگر ڈالے گا تو پکیں گے اور بھی مزید پکیں گے گرینڈز لیکن یہاں پہ بھی مجھے ایک ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بھی راس مل نہ رہے گرینڈز کی یا وہ صحیح سے پکیں تو یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہوں اس کو پکا لیتی ہوں اپنی تسلی کے لیے اور پھر یہ دیکھیں ہمارا جو بیف ہے وہ بھی گل چکا ہے بہت پرفیکٹ گلہ تھا الحمدللہ اور بیف پہ بھی ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کو کونسا بیف ملا ہے کبھی خبر یہ ہوتا ہے کہ بیف پیرہ تنگ کرتا ہے گلنے میں اور وہ پھر اتنا حلیم میں مزے کا نہیں لگتا ہے تو اگر کبھی بھی حلیم بنانا ہے تو ایسا میں پریفر کرتی ہوں کہ بیف لے کے آؤ اور آتے ہی ساتھ بنا لو فروزن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں گلے اور شاید وہ مزہ نہیں آیا تو اب میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ جیسے ہی بیف لے کے آؤ اور آتے ہی دن حلیم بنا لو تو یہ بھی میری طرف سے آپ کو ایک ٹپ ہے کہ فروزن بیف یا مٹن یہ سب کچھ آوائید ہی کروتا اچھا ہے اور پھر جو میرے بیف ہے نا اس کو نکال کے سائٹ پہ کر لیا اور ساری جو بیف کی گریوی تھی وہ میں نے یہاں پہ گرینز میں ڈال دیا اور پھر بیف کو میں نے نا فورک کی ہیلپ سے سارا وہ شریڈ کر دیا ہے ایسے اور اب وہ جو ہے بیف وہ بھی میں اسی گرینز اور گرینز والے مکس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد بس آپ آپ کو احمد پکڑنی ہے کیونکہ آپ کو کوئی 45 منٹس لگ جانے ہیں continuous spoon چلاتے جانے ہیں چلاتے جانے ہیں پہلے تو وہ ویسک سے کروں گی میں تاکہ اس کے جو بیف کے رہشے ہیں نا وہ مزید ٹوٹیں اور کیا کہتے ہیں وہ رہشہ رہشہ سا ہو جائے حلیم تو پہلے کے پانچ سے آٹھ منٹ میں یہ ویسک جی تو پہلے کے پانچ آٹھ منٹ جو ہے آپ ویسک یوز کر لیجئے اس کے بعد آپ نے ایک ویڈن سپون کی ہیلپ سے اپنے حلیم کو ایک ہی ڈریکشن میں چلاتے جانا ہے چلاتے جانا ہے فور ٹوائنٹی تھرٹی منٹس یوشلی اس سٹیپ پہ میرے ہزبن ہوتے تو وہ ہیلپ کر دیتے ہیں یا میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی ہیلپ کر دیتا ہے وین ہی نوز کہ ایسا کوئی حلیم وغیرہ بن رہا ہے تو وہ اپنی وائف کی امی کی تو کبھی کبھر جب میرے گھر پہ ہوتا ہے یا میں امی کیا بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہیلپ کر دیتا ہے ہی نوز کہ کتنا ایفورٹ رکھتا ہے اور پھر وہ اسی ٹائم پہ مطلب وہ اپنے آپ کو آویلبل رکھتا ہے کہ مجھے یہ سٹیپ پہ مجھے بلا لینا تو اگر آپ کے پاس ہیلپ ہے تو اس سٹیپ پہ آپ نے ہیلپ ضرور لینی ہے کیونکہ ایفورٹ لگتا ہے آپ کی بازو بھی تھکتی ہے لیکن اگر اچھا حلیم چاہیے تو پھر آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی اور ہمارا حلیم جو ہے اس سٹیپ پہ بلکی سیار ہے اگر آپ چاہو تو یہ جو ترکہ میں نے لگایا ہے نا انین کا براون انین کر کے وہ آپ سکپ پہ کر سکتے ہو لیکن میں اپنی تسلی کے لیے جیسے میں نے بنانا سیکھا ہے یا پھر جیسے میں بناتی آئی ہو نا ہمیشہ سے تو میں وہ ہر ہر سٹیپ ویسے ہی فالو کرتی ہوں تاکہ ہر ٹائم میں وہ ایکزیکٹ سیم جو ہے ٹیسٹ حلیم کا ملے اور پھر یہاں پہ ترکہ وگرہ لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا حلیم تیار ہے اور پھر میں اس میں ایٹ ڈی اینڈ بٹر ڈال دیتی ہوں اب یہ بٹر ڈالنے والا جو سین ہے یہ میرے ہزبن سے آیا ہے ہی سیڈ کہ اس میں اینڈ میں تھوڑا بٹر ڈال دو انہوں نے کہیں مارکٹ میں دیکھا کہ کیا مجھے نہیں پتا جیسے پلاو بناتی ہوں چنہ پلاو یا کوئی بھی پلاو تو ایٹ ڈی اینڈ ہی سیکن ایک شر تھوڑا سا بٹر ڈالو ویسے ہی حلیم میں بھی انہوں نے مجھے یہ عادت ڈال دی کہ ایٹ ڈی اینڈ تھوڑا بٹر ڈالو اور اس سے واقعی میں بہت انہینس ہوکے حلیم کی ٹیسٹ آتی بہت مزے کا بنتا ہے تو آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ شاہی حلیم شان کا ہی ہے ایزی کوک لیکن اس میتھڈ سے بنا کے ٹرائے کریے گا بہت مزے کا بنتا ہے اور پھر یہاں پہ میں کباب فرائے کر رہی ہوں کیونکہ دعویٰ تھے ہمی ابو کے یہاں تو عامی نے مجھے کہا تھا کہ یہ شامی کباب ہم نے دے دی تھے فروزن تو انہوں نے کہ فرائے کر کے آنا تو مجھے کوئی تھرڈی کباب یہاں پہ فرائے کرنے تھے تو بس وہی ہو رہا ہے اور پھر ایٹھے اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں پورا میریوں جو امی نے بنایا تھا تو بس یہی تھا ہمارا آج کا دعوت سنڈے ولوگ امید کرتی کہ آپ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیس 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 ضرور سبسکرائب کریے گا اور میرے چینل ویڈیوز اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تینکیو سو مچ ملتیو میں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ